اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیت ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے سپیشلی کراچی والے میں بھی کراچی سے ہوں اور بہت خوش ہوں سمجھ رہے ہیں بھائی ہاں جی کراچی میں بارش ہوئیے اور اس سے خوشی میں آج ہم نے بنائے ہیں مسالہ فرنچ فرائز بہت ہی مستیدار بہت پریسپی جیسا کہ آپ کا واجہ آگئے نمئن نمت کرنے کی تو آج جتھی بارش ہوئی تھی اور اس سے خوشی میں آج ہم نے بنایا ہے میں آپ لوگوں کے لئے ریسپی شوٹ کر سکیں تو بارش تو بند ہو چکی تھی لیکن خیر ابھی پورا ہفتہ بارش ہے چلیں آپ لوگ بھی ریسپی دیکھ لیں فرائز بنانے کے لئے میرے پاس ایک کلو آلو تھے اور اگر آپ کونٹیٹی میں پوچھیں تو میرے پاس پانچ میڈیم سائز کے آلو تھے جن کو میں نے کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد میں نے تین سے چار پانی اچھی طرح سے دھویا جب وہ پانی بلکل کلیر ہو گیا تو میں نے انہیں ڈرین آف کر کے سٹینر میں رکھ دیا اور اب یہ دیکھیں بلکل یہ ڈرائ ہو گئے ہیں تو اب ان کے اوپر ہم مسالے کی کوٹنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آل گرم ہونے کے لئے رکھیں گے کیونکہ مسالہ کوٹ کرنے کے بعد انہیں ہم نے ریسپ نہیں دینا اور فوراں تیز گرم آل میں ڈیپ فرائے کرنا ہے آل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو فرائز کا پر ہم مسالہ لگا لیتے ہیں آدھی کھانے کا چمچ نمک نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ اوریگانو میرے پاس اوریگانو ہے اگر آپ کے پاس اوریگانو نہیں ہے تو کسودی میتھی ڈال لیں یا تازہ دھنیا کاٹ کر ڈال لیں ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا زیرہ ڈیٹھ کھانے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا اور تھوڑا سا فود کلر اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ اس سے نہیں ڈالنا چاہ رہے تو اسکپ کر دیں ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار کھانے کا چمچ بھر کے کون فلور اور ڈیٹھ کھانے کا چمچ بھر کے سوجی باریک والی اسے تھوڑا سمینے تبعے پر بھون لیا تھا آپ لوگ بھی اسے لازمی بھون لیجے گا اسے اب ہم ٹوز کر لیں گے تاکہ یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں فرائز پر اچھی طرح سے لگ جائیں سوجی جو ہے وہ فرائز کو ایکسٹرک رسپی کرے گی تو آپ لوگ لازمی ڈالے گا اچھا کیونکہ فرائز کو ہم نے اچھی طرح سے ڈرین آف کیا تھا تو یہ بلکل ڈرائے تھے تو ایسا اگر آپ کو لگے یہ جو کوٹنگ ہے یہ فرائز کے اوپر چپک نہیں رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اسے اس طرح سے فرائز کے اوپر چھڑکنا ہے then آپ اسے مکس کریں تو یہ جو ساری کوٹنگ ہے وہ یہ فرائز کے اوپر چپک جائے گی تو یہ فرائز جو ہیں بس اچھی طرح سے کوٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب انہیں ہم پہلے سے تیز گرم اوئل میں فرائے کر لیں گے پہلے ایک فرائز آپ ڈال کر چیک کر لیں کہ اوئل صحیح تیز گرم ہونا چاہیے اور پھر آپ جو ہے اٹر ٹائم جتنے فرائز جو ہیں فرائے ہو سکیں وہ آپ ڈال دیں اور فرائز ڈالتے ساتھ آپ نے فورا نہیں ملانا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد ہمیں ملانا ہے ورنہ یہ جو کوٹنگ ہے وہ ساری اتر جائے گی ہارڈلی پانس سے چھ منٹ میں نارملی جیسے ہم فرائز فرائے کرتے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور پریسپی جو ہے وہ فرائے ہو جاتے ہیں بیسے میری امی کی اپنی ٹپس ہیں اور آپ ٹرکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب فرائز فرائے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک پورٹیکلر آواز آتی ہے میں بھی آپ کو بھی سمجھ آجائے آپ اب بھی ان کی آواز نوٹ کریں اور جب میں ابھی اس میں فرائے کرنے کے لئے دوسرا پیش ڈالوں گی تو آپ وہ بھی آواز نوٹ کیجئے گا کہ ڈالتے وقت اس آئل میں سے کیسی آواز آتی ہے اور جب فرائز جو ہیں بہت ہی سبردست کرسپی فرائے ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سے کیسی آواز آتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے میں بھی آپ کو بھی سمجھ آجائے کہ جب سائز فرائے ہو جاتے ہیں تو وہ خود آواز دیتے ہیں میں فرائے ہو گیا ہوں میجے نکالو 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 تو یہ بہت ہی سبردست ریڈی ہیں آپ اس کی کرسپی نیس دیکھیں سبردستے فرائز آپ گرمہ گرم چائے اور ٹومیٹر کیچپ کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں بارش الحمدللہ جی بہت ہی سبردست گرمہ گرم اور کرسپی کرسپی مسالے دار فرائز جہیں وہ ریڈی ہیں تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسپیشلی بارش میں آپ کو یہ مسالے دار فرائز ساتھ میں گرمہ گرم چائے مل جائے تو موسم اور یہ اچھا لگتے تو آپ لوگ بھی یہ بنائیں اور انجوائے کریں ویتر کو اپنی فیملی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنو اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ